موسیقی موسیقی تیلشم ایدار اور ان کی نیسٹنگ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آئیانا لے کر میں بھی گھر پہنچا ہوں تو یہ اوپر لے کر چلتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت یچے ہوگئے میرا نام شروز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے لائک یہ دیکھیں کنگ نا یہ یہ کام کرتا ہے پھر جب اس کو کھول دیتا ہوں نا میں اب یہ یہاں پر آگئے ہماری ایلو میرا کھا رہا ہے پہلے اس نے سارا جو وہ کدینا کھا لی ہے میں دوستو ابھی اپنے پرندوں کے یہ دیکھیں سب کے برطن نکال کے لائے ہوں ابھی سب کو جو ہے وہ خانہ ڈالنا میں نے سب کو بھوک لے گئی یا کافی ان کا دانہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو میں ابھی جو ہے ان کا دانہ لے کر آئے ہوں یہ دیکھیں ابھی میں نے دانہ بھی کھولنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں خالی ہوئی پڑی ہے تو اس میں خانہ بھی ڈالنا ہے ان کا اور دوستو یہ دیکھیں انہوں نے نا ماشاءاللہ ہم دو انڈے پرسے لے دی ہیں انہوں نے اور یہاں پر ہیں ہماری پنچیز یہ دیکھیں انہوں نے نیسٹنگ چیک کریں انہوں نے کیسی کر دییا انہوں نے زیادہ نیسٹنگ دیا میں نے اس کو لگتا کافی زیادہ ڈال دیا اور اس نے کنوں نے یہ دیکھیں ابھی پنچے میں بھی کافی زیادہ پڑی ہوئی ہے اور وہ کچھے والے بوکس کو دیکھیں اس کے اوپر بھی انہوں نے نیسٹنگ دیا یہاں پر بھی نیسٹنگ دیا اس بوکس نے بھی کر دی ہے یہ دیکھیں ساری یہ بیٹھکی مہبی دیتا ہے اب دوستو میں نے سوچا تھا کہ ان کو جو انا بوکس لگاؤں گا لیکن آج گرمی کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں اب نہیں لگا رہا تھوڑے دنوں بعد بھی لگاؤں گا تو ابھی جو انا میں نے اب یہ جو دانا لے کے ہیں اس بالٹی میں ڈالا ہے اور اپنے جانوں کو جی دانا ڈالا ہے ابھی میں نے ان کو کھولا تھا کہ یہ سیر کر لیں یہ دیکھیں ان کو کھولا ہوا ہے وہ سیر کر رہی ہیں یہاں پہ ہمارا کنگ دیکھیں یہ تھنڈی جگہ پر آ چکا ہے ان کو کھولا یہ باہر ہی نہیں آتے باہر آتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں اور اب میں اپنے کبوتر بھی جو ہے وہ کھولنے لگا ہوں تو ایک یہ برڈز کے لئے چوک ہوتا ہے کیلشیم کے لئے تو یہ میں لے کر آئے ہوں اپنی برڈز کے لئے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ان کو لگایا ہے یہ اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسے کھانے لگے اب یہ دیکھا رہے ہیں تو میں آپ کو جانا ان کے ایکس بھی کھا دے تو یہ دیکھیں میں نے پھر سے جو ہے وہ دو ایکس دیئے ہوئے ہیں اور ابھی یہاں ابھی یہ جو ہے نا مصروف ہے جی کیلشیم کھانے میں اپنے کبوتروں کو بھی کھانا ڈال دیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شرازی پیجن اور لکے کبوتروں نے انڈے دیا ہیں تو ان کے بھی جو ہے نا وہ بچے بس نکل نہیں والے ہیں تھوڑے دنوں میں نکل آئیں گے اور یہ مرگیاں تو انڈے دینا ہی بند کر گئی ہیں یہ دے ہی نہیں رہی انڈے کنگ کو میں نے بند کر دیا ابھی کھولا تھا یہ آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ یہ وہاں جا کرنا پودے کھا رہا ہے تو وہ پودے خراب ہوتے ہیں بعد میں کافی دیر بعد آتے ہیں تو کنگ کو میں نے اس لئے بند کر دیا ہے ان کو بھی میں نے بند کر دیا یہ مرگا سب کو مارتا ہے اور میرے سے ڈڑتا ہے اور یہ مرگا سب سے ڈڑتا ہے اور مجھے مارتا ہے یہ دیکھیں دوستو وہ جو ہمارا سیل چوزہ ہے اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ وائٹ کلر کا یہ چوزہ ہے باقی یہ دونوں تو براؤن میں آ رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری جو یہ جو چوزے سے کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں یہ دو دوکو زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور یہ کیج ان کے لئے کافی چھوٹا ہے تو میں نے سوچا ان کو جلدی سے ہم باہر جو نئے کیج بنانے ہیں ان کو شیف کر دیں چارے یہاں پر تنگ ہوتے ہیں جلدی سے ہم کیا کریں گے اپنے کیجز کو کمپلیٹ کریں گے اور ان کو ہم نہ ان کیجز میں چھوڑ دیں گے جو ہم نے ان کے نفع بنائے ہیں یہ دیکھیں بوتل ہوا چال رہی ہے ہوا سے اڑکے اس طرف کو آ گئی ہے دوستو میں نے سوچا کہ آج جائیں جی ہم مارکٹ اور مارکٹ سے پیاری پیاری فیشیز لے کر آئیں کافی ساری تو آج جاتے ہیں جی مارکٹ اور مارکٹ سے فیش لے کر آتے ہیں ہم مارکٹ جا رہے ہیں مارکٹ پوچھ کر آپ کو دکھایں گے سارے پرد ویڈا جو درائیں ہوں گے اور آج ہم نے لے دی ہے جی ہم نے اپنے کی پانے کی پانے کی مارکٹ سے پیاری فیشیز لے کر آئیں مارکٹ سے پیاری پیاری دوستو میں مارکٹ سے فائنلی باپیس آج جکا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پیاری 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 فیشیز لے کر آئیں ایک تو میری فیوریٹ پوسکر فیش لیا ہے میں نے یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پر ہے جی ہماری فیشیز یہ دیکھیں تو اب جو ہے نا ان کو ایسے قویریا میں رکھتے ہیں اور ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نورمل کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے شوپا رکھا ہوا ہے نئی مچھلیوں میں لے کے آئے تھا اب ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین ہو گیا ہے اب ان کو جو ہے وہ پانی میں چھوڑنے کا ٹائم آ گیا تو ان کو ہم پانی میں چھوڑتے ہیں جی یہ ہے جی ہماری فیشیز اب ان کو میں پانی میں چھوڑنے لگا ہوں نے اس شوپر کو جو ہے وہ کھول لیا ہے میں آپ کو شوپر کے اندر دکھا دوں اگر نظر آ جائے ابھی میرے پاس ہے ابھی کوئی نہیں جو میرے ساتھ جو نا کوپور کی ہیلپ کروائے تو ابھی میں ان کو چھوڑتا ہوں اور چھوڑ گے آج آپ کو ارکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں دوسرے یہ گئی حماری فیشیزちゃняя نکل گئی ہے یا نہیں نکل گئی ہے چلی گئی ہے یہ دیکھیں دوستو ماشہاللہ یہ ہے جی ایک نئی فیش اور یہ یہ بھی نئی ہیں اور یہاں پر آئی جی نے ہماری اوسکر فیش یہ رہی اور ایک اوسکر فیش ہماری یہاں پر ہے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ ہمارا کیوریم جب وہ بھرا بھرا لگ رہا ہے آپ کو فشیز نظر آ رہی ہوں گی اس کے اندر ابھی یہ لائٹ میں ٹھیک کر رہا تھا یہ درہ خراب ہو گئی ہے تو اس کو میں ٹھیک کر کے پھر چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لائٹ آن کر دی ہے اور ماشاءاللہ جی اب یہ دیکھیں ہماری فشیز کتنی پیاری لگ رہی ہیں میں آپ کو یہاں سائیڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ میں نے دوستو اٹھا دی ہے ساری جو ہیں وہ اس کونے میں آئی ہوئی ہیں یہاں پہر ہمارے بابے کے پاس کونچی ہوئی ہیں ساری فشیز یہ دیکھیں اور ایک یہ ہے دوستو بہت پیاری اوسکر فش اور یہ والی گولڈ فش ہے اب یہاں پر آگئی ہیں فائنلی دوستو ہمارے پاس جو امو فشیز آ چکی ہیں اور ماشاءاللہ یہ کافی پیاری ہیں اور میری فیوریٹ فش بھی اب آ چکی ہے اوسکر فش اور دوستو یہ جوزوں نے شور میں جایا ہوا ہے کیونکہ ان کا جو دان ہے نا وہ ختم ہو گیا یہ دیکھیں یہ کھالی ہو گیا اور یہ دیکھیں اور یہ کیسے اپنا جمپو ماریں گے دیکھیں گا یہ دیکھیں ان کو بوگل لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کیسے جمپو ماریں تو ان کو میں کھانا ڈال دوں میں اوپر ہے تھا جی دانا اوپر پڑا ہوا تھا چوزوں کا تو میں نے یہ دیکھیں یہاں پر چوزوں کے لئے دانا ڈال لیا ہے اور یہاں پر ہماری ڈکس کا بھی کھانا ہے تو آپ کو پتا ہے ڈکس کے کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا رات ہو چکی ہے تو اب دیکھیں گا یہ ڈک آئیں گی یہ دیکھیں دوستو یہ آگئی ہیں ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ان کو کتنی بھوگ لگی ہوئی ہے کیسے کھانا کھا رہے ہیں چلو ادھر ہی کھاؤ کھانا اور میں اپنے چوزوں کو دانا ڈال گیا تو ان کو بھوگ لگی ہوئی ہے چوزوں کا کھانا میں لے آیا ہوں اور یہ ہے ہمارے چوزیں یلو یہ لو جی کھاؤ کھانا یہ دیکھیں ان کو بھوگ لگی ہوئی تھی میرا انتظار کر رہے تھے یہ ان کا کھانا ختم ہو گیا تھا تو میں نے ان کو کھانا ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں ایکوئریم کی لائٹ بھی جو ہے وہ آف کر دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب آپ کو فیشیز جو ہے وہ بالکل صحیح نظر آ رہی ہوں گی پہلے کم تھی تو مجھے خود نہیں ملتی تھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی پیاری گولڈ فیش ہے یہ فائنلی دوستو میں فیشیز جو ہے وہ لے آئے ہوں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا جاؤں جاؤں لے کر رہا ہوں لیکن چکر نہیں لگ رہا تھا تو فائنلی جو ہے وہ میں لے آئے ہوں اور مجھے میری جو فیورٹ فیشیاں وہ بھی مل گئی تو یہ ہے دوستو میرا آج کا بیلوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگا بلیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکس بیلوگ میں نیکس بیڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی